مفتی تارک مسود سپیشل جب ہم جیسا آدمی سرچ کرے گا تو اس کو سارے دلائل مل بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ دلیل دلیل بھی ہے یا نہیں ہے تو جب تک آپ کسی ایکسپرٹ جو اس کے فیلڈ کے ماہرین ہیں ان تک نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اب یہ کرونا جب پھیلا تھا نا صاحب کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ وبا ہے تو وہ کہنے لگے یہ ڈاکٹر جو ہے WHO سے متاثر ہیں یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک سازش ہے اور یہ ڈاکٹر بھی وہی انہی یونیوستیوں میں پڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی انہی کی تحقیق سے متاثر ہیں اس لئے یہ سب کیا ہے غلط اب ایک ڈاکٹر متاثر ہوگا دو ہوں گے سارے محلے کے سارے ڈاکٹر آغا خان کے بھی لیاقت نیشنل کے بھی ابباسی کے بھی ہمارے محلے کے بھی داڑی والے بھی بغیر داڑی والے بھی تبلیغ میں چلنے لگے ہوئے بھی یہ سارے یہودی ایجنٹ ہو گئے بھائی تو اس لئے یہ جو بھی تحقیق کا اہل ہے نا تحقیق ہمیشہ بولو اس سے کی جائے حفاظتی ٹیکوں کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں یہ نظر آ رہی ہیں پولیو پہلے بہت زیادہ تھا اب بہت چیدہ چیدہ پولیو کے مریض نظر آتے ہیں لیکن نیگٹیو سوچ ہے نا کہ جو کام غیر مسلم کر رہا ہے بس آپ نے غیر مسلم ہونے کی بیس پر اس کو کیا کہنا ہے یہودی ایجنٹ حالانکہ پینڈال بھی آپ کہاں سے لے کے کھا رہے ہو یہ کیا سلطنت عثمانیہ میں ایجاد ہوئی تھی پینڈال کیا ہو گیا پینڈال جو تھی سلطنت عثمانیہ عثمانیہ کی ایجاد ہے یہ ارتغل نے ایجاد کی تھی ہے ہر چیز تو ان کی ایجاد ہے تو جب پینڈال بھی کھا رہے ہو اور کھانسی کے سیرپ بھی وہی سے لے کے پی رہے ہو میں مانتا ہوں دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں حد تل امکان تمام دوائیں بچوں اور بڑوں کی پہنچ سے دور رکھیں یہ بات تو میں نہیں یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا دواؤں سے ہٹائے گا آپ کو اور جو پیسے کمانے والا ڈاکٹر ہوگا وہ بھر بھر کے لکھتا رہے گا تو ڈاکٹر بھی یہ جو سمجھدار ہے وہ دواؤں پہ زیادہ نہیں لے کر آتے لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے پھر وہ دیتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں آپ کو تو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو ججتا ہے اس لیے حفاظتی ٹھیکے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے یہ مولاناؤں کی فیلڈ بولو نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے انہی سے پوچھیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دو دن کے بعد پولیو پلانے والی آپ کے سر پہ کھڑی بھی ہوتی ہے اس سے جان چھوڑانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک حد تک ہی پلائے جائے گا یہ تو نہیں کہ روزانہ پولیو ہی پلاتے رہے ایسا تو دنیا میں کوئی دبا نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ جو گشت کرتی پھر رہی ہیں عورتیں ان پہ اعتماد بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں کون ہیں کیا ہیں کوئی بھی بندہ آیا ہے وہ پولیو کے نام پہ آپ کے بچے کو کچھ بھی بلا گے چلا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پروپر کسی قریبی ہوسپٹل سے کسی ریلیابل ڈاکٹر سے پہلے سے پلوا دو شیٹیفیکٹ لے لو انگوٹے کے پہ نشان لگوا دو پھر جب پولیو والی آئے تو بولو ہم پلا چکے ہیں وہ چلی جائے گی آرام سے سمجھتے ہو تو ایک آپ کا جاننے والا ڈاکٹر ہوگا اس کے بارے میں پتہ ہے یہ کترے ہی پلائے رہا ہے کوئی چرس یا ہیروین نہیں پلا رہا یہ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے باری یہ تو ہر دوتھرے دن آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس کا حل بجائے ان سے لڑنے کے دھکے دینے کے وہ پولیس بلا لیتے ہیں رینجرز بلا لیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی جاننے والے ڈاکٹر سے جو سمجھدار ہو اچھا ڈاکٹر ہو اس سے پلوا لیں آپ تو یہ جو پولیو کے بارے میں باتیں پھیلی بھی ہیں اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بھی اب حکومتی ہو گئے ہیں ایک تو یہ کہا کہ یہ آدمی حق پرست تھا ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا تھا اب اس نے بھی گورنمنٹ کی پولیسیوں پہ کو ماننا شروع کر دیا ہے یہ الزام ہے مجھے نہ حکومت سے پانچ روپے ملتے ہیں نہ کسی حکومتی ادارے سے پانچ روپے ملتے ہیں حتیٰ کہ کوئی تھپکی بھی نہیں دیتا سمجھتے ہو کہ آپ نے زبردہ شاندہ روپے کچھ بھی نہیں ملتا میں اپنے طور پر تحقیق کرتا ہوں یہ بات ہے میں ڈاکٹروں کی تحقیق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کسی حکومتی ہلکار کی بیس پہ نہیں کہہ رہا جب آدمی کا شہرت ہوتی ہے تعلقات بڑھتے ہیں تو پھر اپر لیول کے لوگوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں اپر لیول کے ڈاکٹروں سے تعلقات ہوتے ہیں اپر لیول کے سیاستدانوں سے ہوتے ہیں انجینئروں سے ہوتے ہیں بیلڈر سے ہوتے ہیں میرے تو اب ہر طرح کے اوپر کے لیول کے لوگوں سے سلام دعا بیلڈروں سے ہیں بڑے بڑے بیلڈر کراچی کے کیا بنانا ہے آپ بتاؤ کبروستان بنوانا ہے بنا دیں گے دو میرٹ میں کتنی بڑی بیلڈنگ بنانی ہے لیکن اب ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے رابطہ کریں مفتی صاحب وہ میرا فلیٹ مناسب ریٹ پہ بنوا دیں میں اپنے ذاتی کام ان لوگوں سے نہیں لیتا تو میں دوسروں کے کام بھی نہیں لے سمجھتے ہو نا میری عادت نہیں ہے بہت بڑا فنڈر بھی آ جائے سلام دو ہی پتلی گلی سے لوگ مجھے آکے کہتے ہیں کہ آپ کے فلان سے ملاقات ہوئی تھی میرا یہ کام اٹکا ہوئی میں کہتا ہوں بھائی میں اٹکے ہوئے کام کو نمٹانے کے لیے ملاقات نہیں ہوئی ہماری نیت سوائے دینی جذبے کے الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوں گی اگر ہم ان سے کام نکلوانا شروع کر دیں گے تو ہمارا ایمیج ان کی نظروں میں گر جائے گا پھر یہ ہماری بات اہمیت کے ساتھ نہیں سنیں اس لئے آج تک مجھے کہتے بھی ہیں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں آگتے ہیں کوئی کام ہو بتائیں حالانکہ میرا اٹکے ہوئے رشتے بھی میں ان سے کروا سکتا ہوں ان سے نمٹا ہوا سکتا ہوں کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا فلان جگہ پہ آپ سفارش لے گے جائیں گے تو ہو جائے گا یہ کام بھی ان سے نہیں لے رہا میں اس سے بڑا کوئی دنیا میں کام ہو سکتا ہے یہ کام بھی ہم نہیں لے رہے ہوتے سمجھتے ہو حد تل امکان کوشش ہی ہوتی ہے ہاں کوئی خود سے بڑھ بڑھ کے خدمت پیش کر رہا ہو بہت زیادہ تو ایک الگ بات ہے بہت زیادہ کوئی پیچھے پڑھ گیا لیکن ہماری عادت نہیں ہے تو اس لئے ہم دوسروں کے کام بھی نہیں لیتے سمجھتے ہو تو اس لئے نہ میں کوئی حکومتی آدمی ہوں نہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ میں اگر کرونا پہ بات کر رہا ہوں اور دیکھو جو بات ہم نے پہلے دن کی تھی کرونا کے بارے میں آخر میں وہی صحیح ثابت ہوئی کتنے علماء کرونا سے شہید ہو گئے ہیں کتنے علماء لیکن اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا کیونکہ ہم نے کوشش کی کہ بھائی یہ ادھر ادھر کی انٹرنیٹ کی تحقیقوں کے بجائے اور بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن کو آپ انٹرنیٹ کی وجہ سے کہتے ہو کہ یہ یوں ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برقس ہے لیکن وہ میں چھیڑوں گا تو آگ لگ جائے گی میں چھیڑوں گا تو کیا ہو جائے گا اب یہ توڑی آگ لگ گئی تھی نا مرکز مرکز یہ ایسی آگ لگ جائے گی مادرت کے ساتھ تو وہ بھائی بہت پیارے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی نراز نہیں ہونا دیکھنا ان کو ادھر تھبکی دیکھے پھٹھا کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانا البتہ ان بیماریوں کے ٹیکے لگائیں جن کا امکان ہے خامخہ میں نا ٹھوکتے رہیں حفاظتی ٹیکوں میں نا روز آنا بھی ٹیکے ٹھوک رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ٹھوک رہے ہیں جن بیماریوں کا چانس ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں دیکھو چیکن پاکس کے اور خسرہ کے ٹیکے لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جان لیوہ بیماری نہیں ہے یہ قدرتی طور پر بچے کو ہونے دو چیکن پاکس قدرتی طور پر ہوگا اپنا ٹائم پورا کر کے نگل جائے گا یہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے جب خامخہ میں کیوں جا رہے ہو ٹریٹمنٹ کی طرف خسرہ بچوں کو ہوتا ہے سب بچوں کو ہوتا ہے ہونے دو آنام سے ہوگا ٹائم پورا کر کے اس میں حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرو لازمی ہونے دو خودی باڈی دفاع کی قوت پیدا کرے گی اور پتلی گلی سے نگل جائے گی ٹھیک ہے نا کچھ بیماریاں جان لیوہ ہوتی ہیں یہ پولیو معذور کر دیتا ہے بچے کو اس میں ہم یہ رس نہیں لے سکتے کہ آنے دو اگر آ گیا تو کوئی بات نہیں خودی جائے گا بچے کو آڑا ترچا کر کے جائے گا وہ سمجھ رہے ہو چیچک کی بیماری تھی ختم ہو گئی دنیا سے ویکسینیں جات ہوئی اس کی اس میں داغ پڑ جاتے ہیں چیکن پاکس کے داغ ختم ہو جاتے ہیں چیچک کے داغ کھڑے پڑ جاتے ہیں پورے جسم پہ ساری زندگی کے لیے بدلما ہو جاتا ہے اس کی ویکسین پہلے سے بولو ضروری ہے اس طرح کرونا میں کتنے لوگ مر گئے دنیا میں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کم لوگ مرے ہیں پاکستان میں ڈیٹا ہے ہی نہیں کتنے لوگ کرونا میں مرے ان کا پتہ ہی نہیں چلا یہ مرے کیوں ہیں تو ہمارے ہاں تو کونسا کوئی وہ ایک کینسر کے سپیشلس آئے لندن سے کراچی کہتے ہیں یار میں بڑا خوش تھا کہ پاکستان میں کینسر کے پیشنٹ بہت کم ہیں کیونکہ جو ریکارڈ ہے نا عالمی اس میں پاکستان میں بہت کم ہیں اور انگریزوں میں بہت زیادہ ہیں کہہ رہے ہیں جب ہم ادھر آ کے کہ مریض بھرے ہوئے ہیں ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کا اس لئے ہمارا ایمیش دنیا میں بہت اچھا بنا ہوا ہے ہمارے ہاں جتنے ایف آئی آر کٹتی ہیں نا وہ پانچ فیصد ہوتی ہیں پچانوے فیصد ڈاکو ایف آئی آر ہی نہیں آتے تو اس لئے ہمارا بہت اچھا جو ایمیش دنیا کے سامنے ہے اس کی ایک بہت بڑی اول تو اتنا اچھا ہے نہیں لیکن جتنا برا ہونا چاہیے تھا اتنا برا اس لئے نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری کیا ہیں دبی ہوئی ہیں دبی ہوئی ہیں ان کو دبا رہنے ہیں چاول کوائل پتی دودھ گھی پیاس آلو سابون ابے یہ کوئی میرے گھر کی پرچی تو نہیں آگئی اچھا 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 ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا میں نے پرچی نکالی تو ہمارے گھر کی آگا اس میں لکھا تھا تین کلو آلو دو کلو پیاس ایک درجہ ننڈے وہ گھر اسے پرچی آئی گی تھی یہ کیسے لکھا ہے چاول کوائل پتی دودھ گھی ٹیماتر پیاس آلو چیز سابون سرف روٹی ابے بھائی ایک سودے کی پرچی لگ رہی ہے مفتی صاحب آپ کے بیانات سے میری زندگی بدلتی جا رہی ہے روز بروز استفادہ حاصل ہو رہا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے میں توہید پرست ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں اللہ نے توہید پر قائم رکھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور برکت اتا فرمائے مفتی صاحب اسلام کے علاوہ جو دیگر مزاہ میں سکھ ہندو اور عیسائی یہودی کیا ان کا بھی حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا یا پھر ہمیشہ کی جہنم جو شخص ایمان جس کو اسلام کا پتا چلا توہید کا پتا چلا اور اس کے باوجود وہ اس توہید پر ایمان نہیں لے کر آیا اسلام کو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا دین فطرت ہے یہ اس کو فالو نہیں کیا تو قرآن نے صاف طور پر اعلان کیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا قیامت میں ہرگز قبول نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا اور وہ خسارہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کبھی بھی اللہ اس کو آگ سے نہیں نکالے گا یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہی ہے